مورتیاں خود میں کہانی ہوتی ہیں اتحاس کا جیویت ٹکڑا ہوتی ہیں ایسی ایک مورتی ہے وینس ڈی مائلو کی پراشین یونانی مورتی خلاقہ نایاب نمونہ پیش کرتا یہ ماسٹر پیس خریب دو سو سال پہلے برامد ہوا وہ بھی ٹکڑوں میں لیکن رہسے سے لپٹا ہو سال اٹھارہ سو بیس کی بات ہے ملوس آئیلنڈ پر ایک یونانی کسان کو خدای کرتے ہوئے ایک مورتی ملی ایک فرنچ ناویک کی مدد سے اس ٹیچو کو دو ٹکڑوں میں باہر نکالا گیا فرانس نے اس پر قبضہ کرنے کے لئے ترکی کے ساتھ بات شروع کی جس کا اس سمیں ملوس پر کنٹرول تھا پھر یہ پیریس کے لوور میوزیوم تک پہنچ گئی لیکن اس کی باہوں کا کیا ہوا اسے لے کر آج تک سسپینس برقرار ہے سب سے پوپلر تھیوری کہتی ہے کہ اس مورتی کے لئے فرنچ اور ٹرکش ناویکوں کے بھی جھڑپ ہوئی اس میں ہاتھ ٹوٹ گئے مورتی کے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مورتی ہاتھوں کے بینا ہی ملی تھی 1965 میں ترکی کے جوریسٹ نے دعویٰ کیا کہ اس کے ہاتھ ابھی بھی دفن ہے اور اس جگہ کا پتہ ترکی کے تین پریواروں کو ہے شاید ہم اس کی پیچھے کی سچائی کبھی نہیں جان پائیں لیکن اس کے رہسینے سے اور بھی مزیدار بنا دیا ہے مورتی دیکھئے آرند لیجی